کہ آج 26 نومبر ہے اور آج ہی کے دن 26 نومبر 1949 میں ہمارے ملک نے جو سمیدھان اور آئین کونسٹیوشن بنایا گیا تھا جس کو بنانے میں بابا صاحب امبیٹ کرکا بہت بہا رول رہا اس آئین اور سمیدھان کو ہم نے ایڈاپ کیا اور پھر 26 جنور 1950 کو اس سمیدھان کو لاغو کر دیا گیا میں یہ بتانا اس لئے ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے بزرگوں نے بابا صاحب امبیٹ کر نے سمیدھان کو بنایا بھارت کی آئین کو کونسٹیوشن کو بنایا تو اس سمیدھان کو بنانے سے پہلے اس ملک میں آواز صرف دولت مندوں کی تھی یا ان لوگوں کی تھی جن کے پاس زمینات تھی یا پھر وہ بڑے بڑے اونچے خاندان سے ان کا تعلق ہوتا تھا مگر جب اس ملک کو سمیدھان بن گیا اس کا ڈاپ کیا گیا اور پھر اس کو لاغو کیا گیا 26 جنور 1950 کو تو وہی سمیدھان آپ کو اور ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم بھارت کی جمہوریت میں اپنے حق کے لئے لڑے ہم بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کریں چناؤ لڑ کر اور اگر یہ سمیدھان نہ ہوتا تو حسد الدین اویسی حیدر آباد سے نکل کر گجرات اور احمد آباد میں آپ کی اس علاقے میں نہیں آ سکتا تھا تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری زدہ اور ماں اور بہنوں بھارت کے سمیدھان نے آپ کو اس بات کی اجازت دی کہ آپ اپنے پسند کے امیدوار کو اپنا اوٹ دیں اور اپنی آواز کو چاہے لوگ سبا ہو یا گجرات کی اسمبلی میں بھیجائیں تو میری رائے میں صرف کسی پارٹی کو ہرانے کے لئے آپ اوٹ دے رہے ہیں یہ آپ کی آپ کا فیصلہ ضرور ہے مگر آپ کا فیصلہ کامیاب نہیں ہو رہا ہے کیونکہ آج آج ہی کے دن سمیدھان کو ہم نے ایڈاپ کیا تو میری آگ سے دبن گزارش ہے کہ آپ ایک مرتبہ جیتنے والی پارٹی کے حق میں اپنا اوٹ دیجئے اور اس جیتنے والی پارٹی کا نام اور اس کمیدوار کا نام سابر قابلی والا ہے اور منلس اتحاد المسلمین ہے